مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ لاہور میں اتنا پیارا خوبصورت سا ویلیج ہے جس میں اتنے مزے مزے کی چیزیں ہیں تو میں آئیتی لاہور ارگینک ویلیج جو ڈی ایچے فیس ون میں ہے جب میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی تو میں خود کو یہاں جانے سے روک نہیں سکی کیونکہ زائر سی بات ہے اتنی دور کسی گاؤں میں جانا تو مشکل ہے تو چلو ہم یہاں جا کے اپنی وش پوری کر لیتے ہیں میں نے کامل کو کہا بھی تھا کہ میں شوز پہن لیتی ہوں اس نے مجھے کہا کوئی بات نہیں تم ہیل پہن لو اور پھر خود اس نے شوز پہن لی اور مجھے ہیلز پہن آ دی اور مجھ سے اس مٹی میں ہیلز میں چلانی جا رہا تھا ٹریکٹر پر میں بیٹھ تو گئی تھی لیکن اس سے اترنا اتنا مشکل مجھے لگ رہا تھا اور اترتے اترتے میرے کپڑے بھی گندے ہو گئے تھے یہ جگہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے مطلب ہر چیز ان لوگوں نے ایسی بنائی ہے کہ آپ کو بلکل ویلیچ والی وائب آئے گی اس کے بعد ہم نرسری میں گئے جہاں بہت خوبصورت پھول تھے اور میں بس ان کو دیکھی جاری تھی کیونکہ مجھے گرینری بہت پسند ہے اس کے بعد انہوں نے اندر ریسٹورنٹ بھی بنایا ہویا اور وہ بھی بلکل ویلیچ والی سٹائل میں بنایا ہویا جس کے اندر چرپائی اور کرسی وغیرہ پڑی ہے ساد میں وہ کبھی رکھا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو دو تین سوٹے لگا لیتی مزاق کہہ رہی ہوں یار کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر سستی ایکٹنگ چیک کریں ذرا اس کے مینو ایکسپینسیف ہے انکل لیکن کافی چیزیں تو ان کے پاس اویلیبل بھی نہیں ہے تو ہم نے دال مکھنی اور ساد میں بڑی بڑی روٹیاں اور تندوری چائے منگوالی میں نے سوچ ہے جب تک ہمارا اوڈر ریڈی ہو کر آتا ہے تب تک ہم باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر انہوں نے کوہ بنایا ہوا تھا اور میں کومل کو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو ڈونگا ہی نہیں ہے یہ میٹی کے برطن بڑے تھے جس کو کومر کے پتہ نہیں کومر کہتے ہیں اور ساتھ میں ایک کٹس پلے ایریا تھا جس میں کومل گوز گئی میں نے کہا اگر تم اس میں سے کسی چیز کے اوپر بیٹھ گئی تو یہ ٹوٹ جائے گی پھر یہ چھوٹا سا گاؤں والا گھر بنایا ہوا تھا ہمارا اوڈر آ گیا تھا تو میں نے کہا چلو پہلے کھانا شانا کھا لیتے ہیں میں نے دال کے ساتھ ٹماتر کی چٹنی منگوائی تھی روٹیا چیک کریں کتنی بڑی بڑی ہیں اگر ٹیسٹ کی بات کرو تو ٹیسٹ ان کا نورمل تھا اس کے بعد ہماری گرم گرم تندوری چائے آگئی تھی جس میں میں نے گروہ ڈال کے پی اور بہت لیول کی چائے تھی کھانا کھانے کے بعد ہم اس جگہ پر آگئے پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کے بعد ہم چلے گئے چھت پہ اور چھت سے میں آپ لوگوں کو کوئی پورا ویو دکھا رہی ہوں کہ یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم جانے لگے تھے لیکن کومن نے کہا کہ میں نے اوڈر سے ملے بغیر نہیں جانا میں نے کہا چلو تمہاری یہ خواہش تو پوری کر دوں نہ میں نے اوڈر سے بڑا پوچھا کہ کیا ہوئے بھائی کیوں نراز ہو اس نے کہا جا بہن اپنا کام کر میں نے کہا چلو صحیح اللہ حافظ کہنے کا دل تو نہیں کر رہا لیکن اللہ حافظ